اپنوں کی لاشوں پر سیاست کرنے والی پی ٹی آئی کا بھیانک چہرہ بینکاب ہو گیا باجوڑ میں مخلص کارکن ریحان زیب خان کے بیمانہ قاتل پر پی ٹی آئی نے روایتی رونا شروع کر دیا مگر اس بار پکڑی گئی بانی پی ٹی آئی کے جانسار ساتھی ریحان زیب کی بجائے ان نے آٹھ باجوڑ کا ٹکٹ گلداد خان کو دیا تھا اپنی جاری کردہ لسٹ نے ہی بھانڈا پور دیا پی ٹی آئی ٹکٹ ہولڈر گلداد خان کی شہرت مگلنگ اور غیر قانونی دھندوں کی ہے کرون روپے کی پارٹی فنڈ کی خبریں بھی آئیں پارٹی کے مخلص کارکن ریحان زیب نے ٹکٹ نہ ملنے پر بطور احتجاج ٹویٹ بھی کیا بعد ازہ آزاد امیدوار مہم چلانا شروع کی سوشل میڈیا پر مقبولیت واضح تھی ریحان زیب کے قریبی ساتھیوں نے قاتل کا براہ راست الزام گلداد خان پر لگایا ٹویٹس منظر عام پر آگئے پی ٹی آئی نے قاتل کی خبر پھیلتے ہی اپنا اصل رنگ دکھایا ریحان زیب کو اپنا امیدوار ظاہر کیا مگر بھول گئی کہ اس مرتبہ رنگے ہاتھوں پکڑی جائے گی پی ٹی آئی کی جاری لسٹ میں ریحان زیب کا نام ہی نہیں ٹویٹس اور احتجاج سمیت تمام ریکارڈ نے سارا پول کھول دیا لاہور میں ظل شاہ کی حادثاتی موت کو بھی ایسے ہی قاتل کا رنگ دیا گیا تھا لاشوں پر سیاست ثابت ہونے سے پی ٹی آئی کے مخلص ورکر سوشل میڈیا پر سوال اٹھانا شروع ہو گئے اپنوں کی لاشوں پر سیاست کرنے والی پی ٹی آئی کا بھیانک چہرہ اب بینکاب ہو گیا ہے باجوڑ میں مخلص کارکن ریحان زیب خان کے بہیمانہ قاتل پر پی ٹی آئی نے روایت کی رونا شروع کر دیا مگر اس بار وہ پکڑی گئی بانی پی ٹی آئی نے جان سارا ساتھی ریحان زیب کی بجائے این نے آٹھ باجوڑ کا ٹکٹ گلداد خان کو دیا تھا